بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر ان میں پاکستان کا جو ایک خوف ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس ڈر کو ہی آج ہم ثبوت کے ساتھ آج کی سوڈیو میں دیکھنی کی کوشش کریں گے مگر تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر نیش شامل ہونے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کہتا ہوں کہ آپ دستین کی وقالت کر رہا ہے ٹائم آف اسرائیل میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کو درپیش مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس کی مخالفت کرتا ہے ریپورٹ میں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ اسرائیل پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اپنی تمام تبانائیاں لگا چکا ہے اسرائیل کے لیے پاکستان کو ایران سے بھی زیادہ قطرنا قرار دیا جا رہا ہے اب آپ تمام دوست یہ بات جانتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے پچھلے دو تین سالوں میں پاکستان میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان پر امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک اور خاص طور پر اسلامی ممالک کی جانت سے شدید دباؤ ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے اسرائیل کو اس سے شدید تفوزات ہیں مگر اسرائیل کسی ایسے ملک کو کیسے اگنور کر سکتا ہے جو گزشتہ ستر سالوں سے نہ صرف اسرائیل کا دشمن ملک ہے بلکہ اس کے پاس نیوکلیر اتھیار بھی موجود ہیں اور اب ایسے میزائل بھی اس ملک کی طرف سے بنا لیے گئے ہیں جن کی رینج برائے راست اسرائیل کے بڑے شہروں تک تھے اسرائیل کا یہ کہنا ہے اگرچہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے تمام میزائل بھارت کے میزائلوں کے بدلے میں بنائے ہیں مگر اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے شہین 3 میزائل کی رینج 244 کلو میزائل کے ٹیسٹ کے بعد جو رینج بتائی ہے وہ دراصل اس میزائل کی رینج نہیں ہے اس پر دنیا کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے مگر دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر واقعی اس میزائل کی رینج 2700 کلو میٹر ہے تو پھر اسرائیل کو اس سے کوئی خطرہ نہیں مگر زیادہ تار ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس میزائل کی رینج 274 کلو میٹر نہیں بلکہ 3500 کلو میٹر تک ہے دوستو اسرائیلی ماہرین نے اس کی جسامت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ میزائل 3500 کلو میٹر کی رینج کا حامل ہے اس بات میں کوئی شک بھی نہیں کہ بارت کے بعد اسرائیل کی شکل میں پاکستان کا ایک بڑا دشمن موجود ہے اور یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنے اس دشمن کو نظر میں